فَهِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسم کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے ذائقے ذائقوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر پھلوں کے اوپر کور چھلکے ان کے رنگ ان کے ذائقے اور تھنوں کے اندر دودھ اور ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موہ میں زہر اور مکھی کے موہ میں شہد یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے ہاں پابن بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابن بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابن بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابن بن کے چلو اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہے زمین پہ موت آ رہی ہے ادھا سماع انفترت آسمان مر رہا ہے ادھا شمس کو جرد چاند سورج مر رہا ہے مہید الجبال اسو جرد یہ پہوڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک انگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شین شاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھاڑنے والے پھاڑنے والے دسنے والے سب پر میرے اللہ کی شینشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقَوْنْهَا اللَّهُ